بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویفرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر فرید سے ہوں گے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم اس کے لیے میں نے بون لیس چکن لیا ہے اور اس طرح سے میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے کیوبز کی ہے اس کے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون ویننگر یعنی سرکا اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون کھٹی ہوئی بلیک پیپر ایک ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی گارلک کپ آرڈر ایک ٹی سپون میں اس میں کٹی ہوئی لال میریج ڈالوں گی اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں میں سالٹ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالے جو ہیں ان کا فلیور اچھی طرح سے چکن کے اندر ایڈ ہو جائے اب یہاں پر ایک ٹی پین میں نے دیا ہے اس کو میں نے پری ہیٹڈ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی تقریباً فور ٹیبل سپون اویل اویل ہمارا جب گرم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں یہ ٹکل ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے پاسٹا بوائل کرنے کے لیے پانی رکھا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً دو ٹیبل سپون اویل زیادہ نہیں اور ایک ٹی سپون سالٹ جب تک ہمارا پانی بوائل ہوتا ہے تو یہاں پر ہم چکن جو ہے اس کو فرائی کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے موسیقی یہاں پر ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے تو اب میں سافی یہ دیکھے پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی پاسٹا یہ چکن ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس میں میں ایڈ کروں گی ایک سبز میرچ گرین چیلی جس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے اور اونین ڈالوں آپ اپنی مرضی سے ریڈی ٹی بل جو کام اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پساند دوں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ریڈ بیل پیپر اور یالو بیل پیپر دونوں اور یہاں پر ہمارا پاسٹا جو ہے وہ رہی ہو رہے ہیں تو دیکھیں گے بردو چکن جو ہمارا ہے جسے بلکہ ساتھ ہے تو دیکھیں گے بردو چکن جو ہمارا ہے جسے بلکہ ساتھ ہے اس کو نکالتی ہو اور دیکھتے ہیں پھر نیچ سٹ پھر دیں ہمارا اس کی طرف کلتے ہوں ہماری ویڈی ٹی بلز اور چکن ایرز کو ہم سائیڈوں پہ ڈالیں گے اس طرح سے درمیان سے ہم جڑا کو خالی رکھیں گے اس طرح سے اور اسی فرائی پین کو ہم ساف کر لیتے ہیں اور ہمارا نیکس ٹیپ اس کی طرف سلتے ہیں اب فرائی پین ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں تقریباً چار ٹیبل سپون بٹر ایڈ کروں گی آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں اور سوری سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون مہدہ ہمارا مہدہ بھی ساتھ ہی جیسے یہ مکھن میلٹ ہوگا تو ساتھ ہی میدہ بھی ہمارا بون جائے اس کو اتنی دے تک ہم نے بون ہے جتنی دے تک ہمارا جو میدہ ہے اچھی طرح سے بون جائے اور یہاں پر ہماری یہ بھی ریڈی ہو چکی ہیں پاکتہ بھی وائلڈ ہو چکی ہیں اس کو تقریباً ہم بونیں گے جب میدہ کے بونے کی کشبو آنے شروع ہو جائے یہ لیکھیں ہمارا میدہ جو ہے وہ بون چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کپ دودھ اس کو مسلسلہ لانا ہے تاکہ گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اس کے اندر اور ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک مہگی کی کنور کیوب چکن کیوب سے ہے میرے پاس اور ایک ٹی سپون ہی اس میں بلیک پیپر تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی پاسٹا تو آپ اب میں اس میں بہت پیپر تو یہ دیکھیں فاستہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکے تو آپ میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز میں نے فاستہ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور سرون ٹرے میں ڈالیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے لائک کریں سسکرائب کریں with family and friends شیئر کریں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر ملیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ